بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملتان کے گاؤں میں میلا ہوتا ہے جہاں پر جوان لڑکیوں کو ایک رات کے لیے بزرگوں کے ساتھ سلا دیا جاتا ہے جسے وہ لڑکیاں پاک ہو جاتی ہیں ایسا شرمناک کام پہلے کبھی نہیں دیکھاؤں گا آپ نے ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ بڑی خوشی خوشی ان رسم و رواج کی پاس داری کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ رسمیں ہمارے بوڑوں سے جلتی آ رہی ہیں کچھ رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں بھی جن کی عزت کرتا ہوں ان سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا کسی کی عزت نفس مشروع نہیں ہوتی ہے مگر کچھ اتنی فضول اور گھٹیا رسمیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں سن کر یقین نہیں آتا کہ اس دور میں بھی اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں جہاں پر ہمارے ملک نے بہت ترقی کی ہے وہاں پر کچھ پسماندہ علاقے ایسے بھی ہیں جو آج بھی زمانہ جہالت میں جی رہے ہیں اور کبھی بھی اس جہالت سے نکلنے کا نہیں سوچتے ہیں وہ انہیں فضول رسموں کو بہت پابندی سے نبھاتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ جانے آگے آنے والی کتنی ہی نسلیں اس پابندی کو نبھانے والی ہیں آئے دن بہت سارے معصوم لوگ انہیں فضول رسموں کی بھیند چڑھتے ہیں کبھی کسی کی چھوٹی سی بچی کو ونی میں دے دیا جاتا ہے تو کبھی کسی چھوٹی سی بچی کی شادی بہت بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ کر دی جاتی ہیں اقصد گاؤں میں بڑیرہ نظام چلتا ہے وہ جیسے چاہتے ہیں غریب کو دباتے ہیں ان پر اپنا حکم مسلط کرتے ہیں اور کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں میں شعور اور علم کی کمی ہوتی ہیں مگر سچ کہتے ہیں اس قوم کی حالت اللہ تعالیٰ بھی نہیں ہی بدلتا جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی میں بچپن سے ہی بہت زہین تھا میرا رجحان تعلیم کی طرق تھا میں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتا تھا ہمارے گاؤں میں ایک سرکاری سکول تھا جس میں صرف پانچمی درجے تک تعلیم دی جاتی تھی ہمارے گاؤں میں تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی چند ایک بچے ہی سکول جاتے تھے اگر بچے سکول جاتے تھے تو سکول میں اسادسہ ہی نہیں ہوتے تھے وہ سکول ہمیشہ خالی ہوتا تھا جہاں پر گاؤں کے لوگ اپنے بھیڑ بکریاں باند دیتے تھے میں نے سکول میں بھی کبھی بچوں کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہمیشہ ہی بھیڑ بکریوں کو سکول کے اندر بندھے ہوئے دیکھا مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے والدین پر جو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلواتے تھے شاید وہ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ان کے بچے پڑھ لکھ کر باشور ہو جائیں گے اور انہی کے رسم و رواجوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور انہی کو غلط قرار دے دیں گے ایسا میرا ماننا تھا حقیقت تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے پڑھائی لکھائی میرا جنون تھا مگر مجھے اس کے لئے کوئی مناسب ذرائع میسر نہیں آ رہے تھے ہمارے گاؤں کی سکول کا تو اللہ ہی حافظ تھا مگر میں نے پڑھائی کے لئے اپنی جد و جہد جاری رکھی چونکہ مجھے پیسے کی کمی نہیں تھی اور میرے دادا کی بہت ساری زمینیں تھیں میرے دادا گاؤں کے زمیندار تھے جب میں نے پڑھائی کی خواہش کا اظہار کیا تب میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ تم پڑھ لکھ کر کیا کرو گے تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تمہارے پاس اتنی ساری زمینیں ہیں جائداد ہیں اگر ساری زندگی بیٹھ کر بھی کھاؤ تمہارے پاس ختم ہونے والا نہیں پڑھائی لکھائی میں کیا رکھا ہے تب میں نے اپنے والے سے ضد کی کہ مجھے ہر حال میں پڑھنا ہے اور مجھے شہر جانا ہے وہ میری ضد پوری نہیں کرنا چاہتے تھے مگر میں نے اپنی ضد پوری کروانی کے لئے ہر ہربا آزمایا چونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا چشم و جراک تھا تو میری خواہش جھٹلا نہیں سکے کیونکہ میں موں میں سونے کا نوالہ لے کر پیدا ہوا تھا میرے اببہ میری ہر خواہش موں سے نکلنے سے پہلے پوری کرتے تھے اور ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ میں کسی بات کے لئے اتنا زیادہ اسرار کروں اور میرے اببہ میری وہ خواہش پوری نہ کریں میرے اببہ مجھے شہر لے کر گئے شہر میں میرے مامو رہتے تھے اببہ نے گاؤں کے لوگوں کے سامنے ہمیں گھر لے دیا میں جو کہ چھوٹا تھا تو اکیلا نہیں رہ سکتا تھا اس لیے میری امی اور میری دونوں بہنیں ہمارے ساتھ شہر میں شفٹ ہو گئیں شہر آکر میں بہت زیادہ خوش تھا یہاں کے لوگ پڑے لکھے اور باشعور تھے لوگوں میں پہننے اور نگے دھنگ کے ساتھ ساتھ بات کرنے کا صریقہ بھی تھا سب سے بڑی بات یہاں پر فضون رسم و رواجب کو نہیں مانا جاتا تھا یہاں سب لوگ دلائل کے ساتھ بات کرتے تھے اور ان کی بات میں وزن ہوتا تھا لوگوں کو گاؤں کی زندگی اچھی لگتی ہیں لیکن مجھے شہر بہت فیسنیٹ کرتا تھا اگرچہ مجھے اپنے گاؤں سے بھی بہت محبت تھی میں نے سکول میں ایڈمیشن لیا اپنی یونی فارم کتابیں بستہ دیکھ کر میں بار بار خوش ہو رہا تھا میری خوشی دیکھ کر میرے والدین بھی خوش تھے اب میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں گاؤں کبھی نہیں جاؤں گا پھر ہولے ہولے وقت گزرتا گیا میں بہت محنت کر کے جین جان لگا کر پڑھائی کرتا تھا میری محنت کا اللہ تعالی مجھے پھل ہر سال دیتے تھے میں بہت نمائیہ اور اچھے نمروں سے پاس ہوتا تھا میرے آسادسہ مجھے بہت پسند کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ کبھی کسی گاؤں سے اس طرح کی ذہین بچے پڑھنے کے لیے آ جائیں تو وہ بہت ترقی کرتے ہیں اور ان کی باتیں سن کر میں بہت خوش ہوتا تھا اور گھر جا کر اببہ کو بتاتا تھا میرے اببہ مجھ پر ہستے تھے بولتے تھی یہ محنت تو اتنی کرتا ہے جیسے پڑھ لکھ کر اس کو نوکری کرنی ہے سنبھالنی تو تمہیں وہی زمینے اور جائداد ہیں تب میں چھپ کرتا تھا کچھ بھی کہنا قبل اس وقت تھا مگر میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے گاؤں کے لیے کچھ کروں گا تاکہ میرا گاؤں ترقی کریں وقت تیزی سے گزرتا گیا میں نے شہر سے ہی میٹرک کیا اور کالج میں داخلہ لیا اس دوران میں کبھی گاؤں نہیں گیا اببہ مجھے ملنے شہر آتے تھے اور مجھے کہتے تھے گاؤں چلنے کو میں یہی کہتا تھا کہ میری پڑھائی کا حرج ہوگا نہ جانے کیوں اپنے گاؤں سے بہت زیادہ محبت کے باوجود میرا وہاں جانے کو دل نہیں کرتا تھا میں کالج میں تھا جب سردیوں کی چھٹیاں ہو گئیں اور ہم سب گاؤں گئے اتنے عرصے کے بعد گاؤں آ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا گاؤں کا ماحول وہاں کی تازہ ہوا دیسی کھانے سبز لہ لہاتے کھیت پرسکون ماحول ایک عجیب سہر تاری کر رہا تھا یہاں آ کر میں نے جانا تھا کہ میں شہر میں صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کے درمیان رہ رہا تھا جبکہ میرا پسندیدہ گھر اور جگہ تو گاؤں ہی تھے میرا گاؤں تو بہت خوبصورت تھا مگر یہاں کے لوگ بہت عجیب تھے آج بھی ان کی سوچ وہیں پر اٹکیوی تھی آج بھی وہ سکول ویسی ہی ویران تھا یہ لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے تھے جب تک یہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلواتے میرا یہی ماننا ہے کہ تعلیم انسان کے دن بدل دیتی ہے اس کی حالات بدلتی ہے اس کی سوچ بدلتی ہے اس کی زندگی گزارنے کا میار بدلتی ہے تعلیم ہی میں حسن ہے کچھ انسان چاہے کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو مگر ان کو علم اور شعور نہیں ہوتا ہے تو ان کی خوبصورتی بھی کسی کام کی نہیں ہوتی یہ میرا نظریہ تھا اور یہ نظریہ بہت حد تک درست بھی تھا میں جو پہلے سے ہی بہت خوبر ہوں تھا تعلیم نے میری شخصیت میں چار چاند لگا دیئے تھے مجھے لوگوں کی پہچان ہونے لگی تھی اچھے برے کی تمیز تھی میں بڑے گھر سے تھا مگر بڑے لوگوں کی طرح نہیں تھا مجھ میں غرور نام کو نہیں تھا اور میں سب سے بہت اخلاق اور تمیز سے پیش آتا تھا میرے بچپن کے دوست مجھے جہاں کہیں بھی ملتے میں انہی کے ساتھ بیٹھ جاتا اگر وہ زمین پر بیٹھے ہوتے تو تب بھی میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا کھیت میں ان کے ساتھ کام کروانے لگتا میں کوئی جابر وڈیرہ نہیں تھا تعلیم نے مجھ پہ آجزی اور انکساری پیدا کی تھی مجھ میں ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا ورنہ ہمارے گاؤں کے وڈیروں کی ناک پر ہمیشہ غصہ رہتا تھا وہ غریبوں کو خود سے کم تر سمجھتے تھے غریب لوگ ان کے سامنے چیونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کی حیثیت رکھتے تھے مگر میرے اببہ ایسے نہیں تھے وہ بہت اچھے اور نرم نزاز شخصیت کے مالک تھے شاید انہی کی وجہ سے میں بھی ان کے جیسا بن گیا کیونکہ اولاد اپنے والدین کو دیکھ کر ہی ان کے جیسا بنتی ہیں میری شخصیت کی نرم نزازی میرے والد کی مرہونہ منت تھی میں جب چھوٹا تھا تو مجھ میں ان کی رسم و رواج کی خاص پہچان نہیں تھی اگر اب میں بڑا ہو گیا تھا اور مجھے حیرت کا شدید جھٹکہ لگا جب میں نے اتنی جاہلانہ اور فضول رسم دیکھی ہمارے شہر ملتان میں ایک میلہ ہوتا ہے جہاں پر جوان لڑکیوں کو ایک رات کے لیے بزرگوں کے ساتھ سلایا جاتا ہے جس سے وہ لڑکیاں پاک ہو جاتی ہیں ایسا شرم ناکام پہلے کبھی نہیں دیکھا نہ سنا ہمارے بڑے بڑیرے جو پورے گاؤں کے لیے قابل اترام تھے وہ ایسا شرم ناکام کرتے تھے کہ سن کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہاں میں یہ میلہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایسی بھی کوئی فضول رسم ہوتی ہے کیونکہ اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا اور مجھے ہی ان چیزوں کے بارے میں کچھ خاص علم نہیں تھا اب جب یہ بات سنی تو میرا خون کھول رہا تھا مجھے ان جاہلانہ رسم و رواج پر بہت غصہ آ رہا تھا کیسے یہ لوگ عورتوں کو اپنی فضول مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس گناہ میں سب شامل تھے شاید سب کو ہی گناہ کی لذت چکھنے میں مزا آتا تھا مگر جب سے میں نے یہ بات سنی تھی میری حالت بہت بری ہو رہی تھی میرا دل کا راتہ میں سب کچھ تہس نہس کر دوں اور پکڑ پکڑ کر ان لوگوں کو سمجھاؤں یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں آج مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیشہ میری ماں دعا کرتی تھی کہ ان کو بیٹی نہ ہو اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ نے میری شکل میں بیٹا دیا تھا تو میں امی کی طرف حیرت سے دیکھتا تھا تب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ بیٹیوں کی ماں کیوں بیٹیوں کو پیدا کرنے سے ڈرتی تھی شاید اسی رسم و رواج کی وجہ سے کیونکہ عورت ہی اس قسم کے رسموں کی بھینڈ چڑھ رہی ہے اور وہ کتنی عذیت سے گزرتی ہے ہم تو صرف اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن جس پر بیٹی ہیں وہی جانتا ہے جب یہی بات میں نے بابا سے کہی تو انہوں نے کہا کہ یہ صدیوں پرانی رسمیں ہیں ایسی ہی چلتی آ رہی ہیں اور چلتی ہی رہیں گی تم ان کو بدل نہیں سکتے ان گاؤں والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اگر تم ان کو منع کرو گے تب بھی ان کو تمہاری بات اچھی نہیں لگے گی بہتر ہوگا تم ان معاملات سے دور رہو اور واپس شہر جا کر اپنی پڑھائی مکمل کرو میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی تھی آخر میری بھی دو ماسوم بہنیں تھی جن سے میں بہت پیار کرتا تھا کل کو اگر یہ لوگ میری ماسوم بہنوں کو بھی اس رسم کی بھین چڑھا دیتے تو میری محبت اور غیرت دونوں کو گھوارہ نہیں ہوتا میں چھوٹا سا بچہ تھا ان رسموں اور رواجوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن میرے دل میں خوصہ پلنے لگا تھا جو آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے لاوے کی صورت اختیار کر گیا تھا اسی وقت میں نے دل میں سوچ لیا تھا شہر تو میں جاؤں گا اپنی پہنائی مکمل کروں گا لیکن ان لوگوں کو اس جہالت سے نکالنے کی بھی پوری کوشش کروں گا میں گاؤں سے شہر واپس آ گیا لیکن میرے ذہن میں ہمیشہ وہ باتیں گھونتی تھی میرے کالج کا آخری سال تھا اور میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات گردش کرتی تھی کہ میں گاؤں کے لوگوں کے نظریے ان کی زندگی کیسے بدلوں کیسے ان کو تعلیم کی طرف لے کر آؤں اور ان کا تعلیم کی طرف رجحان پیدا کروں بہت زیادہ سوچنے کے بعد بھی میرے ذہن میں اس متعلق کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی ایسی باتیں سارا دن میرے دماغ میں چلتی رہتی تھی اب میں وقتاً فوقتاً گاؤں کا چکر لگاتا رہتا تھا تاکہ میں وہاں کے معاملوں سے بے خبر نہ رہوں میرے اببہ میرے ارادے بھاپ کہتے وہ ہر وقت مجھے ان معاملات میں علجنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتے تھے مگر میں گاؤں کے حالات بدلنا چاہتا تھا ان کی سوچ بدلنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا تھا شعور دیا تھا اور مجھے معلوم ہے کہ یہ سب غلط ہے اور سب کی غلطیاں آنکھوں سے دیکھتے ہوئے میں چپ ہو جاتا تو میں بھی گنے گار ہوتا کیونکہ ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ ایمان کی سب سے بڑی کمزور نشانی ہے اور میں اپنی ایمان پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی بھی سوال کے جواب میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے شعور اور علم اسی لئے عطا کیا تھا تاکہ میں ان کے لئے کچھ کر سکوں بندہ اتنے بڑے گاؤں میں کوئی بھی زیادہ پڑا دکھا نہیں اگر میں ہی پڑھ لکھ پایا تھا تو اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان رسم و رواجوں سے نکالنے کے لئے چنا تھا اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے اس فرض کو بہت خوبی نبھانا چاہتا تھا میرے بچپن کے دوست باسد کی شادی تھی اور اس نے میرے پاس شادی کا کارڈ بھیجا تھا وہ میرے بابا کے منشی کا بیٹا تھا لیکن ہم دونوں کی بچپن میں بہت دوستی تھی اس نے مجھے اس کی شادی میں جانا پڑا اور کہیں میرے دل میں یہ بات بھی تھی کہ باسد بہت سمجھتار اور پڑھا لکھا لڑکا ہے اگر میں اس کو سمجھاؤں گا تو شاید وہ سمجھ جائے گا اس نے زیادہ تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی لیکن وہ میٹرک تک پڑھا ہوا تھا اور سب سے ضروری بنیادی تعلیم ہوتی ہے باسد کی شخصیت بھی دوسروں سے مختلف تھی شاید تعلیم نے اسے مختلف اور منفرد بنایا تھا تعلیم کا حکم اس نام میں ایسے نہیں دیا گیا بلکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان میں واسد طور پر فرق آتا ہے چاہے کوئی پانچ جماعتیں ہی کیوں نہ پڑھا ہو وہ ان پڑھ لوگوں میں نمائیہ اور منفرد ہوتا ہے میں باسد اور باسد کے سارے دوست دکٹھے بیٹھے تھیں میں نے باتوں باتوں میں اپنے دوست سے پوچھا کیا تم اپنی بیوی کی پاکیز کی آزمانے کے لیے کسی بزرگ کے حوالے کرو گے گاؤں کے رسم کے مطابق تمہاری بیوی کو بزرگ کے ساتھ سنایا جائے گا کیا تم اس بات پر راضی ہو وہ میری بات پر حق کا بکا ہو گیا کہنے لگا یہ تو رسم ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے مانا کہ میں اس رسم کو پسند نہیں کرتا لیکن میرے کہنے پر گاؤں والے یہ رسم کبھی نہیں توڑیں گے ایک میں اکیلا گاؤں والوں سے نہیں لڑ سکتا میں ایک منشی کا بیٹا ہوں اور ان سب بزرگوں کے سامنے میری عوقات ہی کیا ہے جو میں ان کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھاؤں میں نے اسے کہا کہ کیا صدیوں پرانی جہلانہ رسم اور رواج توڑے نہیں جاتے کسی کو تو یہ فضول رسم اور رواج توڑنے ہیں تو شروعات تم سے ہی کیوں نہ کریں تم پڑے لکھے با شعور اور انسان ہو اور تم اکیلے نہیں ہو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں کیا تم کو نہیں معلوم وہ بزرگ تمہاری بیوی کے ساتھ کیا کرے گا تم سے پہلے تمہاری بیوی اس کے پاس چلی جائے گی اور لڑکیوں کے لیے بات کتنی عذیت کا باعث ہوگا کیوں ان کے جوان شہر کے ہوتے ہوئے ان کی شادی کے پہلے ہی دن انہیں کسی بزرگ کے ساتھ گزارہ کرنا پڑے یہ تو واضح طور پر ان کی عصمت دری کرنے والا حساب ہے اور اگر وہ تمہاری نکاح میں ہوگی تو تمہیں اس سے اور بھی زیادہ گناہ ملے گا تم اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کروگے اس خوف سے لڑکیاں شادی سے گھمراتی ہیں میں اپنی دوست کو ہر طرح کی دلینیں دے رہا تھا مگر یار یہ بزرگ ناراض ہو جائیں گے اس نے کافی سوچ بچار کے بعد کہا ناراض تو ہوں گے نا ظاہر ہے ناراض ہوں گے اتنے سالوں سے جو اس رسم کے نام پر یہ بڑے لوگ عیاشی کرتے آ رہے ہیں انہیں تو برا لگ نہیں ہے کوئی اس رسم کو نہیں توڑتا کوئی ان سب کے ذہن سے یہ بات نہیں نکالتا کیونکہ سب کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم بھی اس عمر میں پہنچ کر اس رسم کے نام پر عیاشی کریں گے تم ذرا سوچو یہ کیا طریقہ ہے پاکیزگی چیک کرنے کا ایسا کہیں دیکھا نہ سنا اسلام میں تو کسی بھی رسم کا کوئی حکم نہیں ہے بلکہ مومن عورتوں کو اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ ان کی آواز کوئی نامحرم نہ سنیں جس مذہب میں عورت کو آواز بھی دھیمے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکیزگی چیک کرنے کے نام پر نامحرم کے حوالے کر دی جائیں اور وہ جیسے چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں جاہلانہ رسم اور آواز رکھ کر یہ لوگ صدیوں سے آیاشی کرتے آ رہے ہیں میری باتوں سے میرے دوست اور اس کے ساتھ بیٹھے ان کے دوستوں کے چہروں پر فکر کی لکیرے پڑھنے لگیں اس کا مطلب تھا بات ان کے دل کو لگی تھی شادی کی تیاریاں زور و شور پر تھی روز کونہ کوئی رسم ہوتی مہندی مائیوں وغیرہ آخر کا شادی کا دن بھی آ گیا میرا دوست پاسد بہت متفکر لگ رہا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا وہ کسی گہری سوچ میں گم ہے شادی ہو گئی اب رقصتی کی باری تھی دلہن کو رقصت کر کے اس مزرگ کے پاس لے کے جانا تھا جس مزرگ کو چنا گیا تھا اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی وہ بہت خوش دکھائی نیرا تھا ظاہر سی بات ہے اس عمر میں ایک خوبصورت سی چھوٹی عمر کی لڑکی اسے میسر آ جاتی اسے اور کیا چاہیئے تھا اس کی بیوی کو مرے ہوئے دس سال ہو گئے تھے مجھے اس خبیص پر بہت غصہ آ رہا تھا میں اس انتظار میں تھا کہ باسد کیا فیصلہ کرتا ہے جب ہی اس لڑکی کو بزرگ کے حوالے کرنے ہی والے تھے تب ہی باسد نے اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ میری دلہن میرے ساتھ جائے گی میں کسی بزرگ کے حوالے نہیں کروں گا مجھے یقین ہے کہ میری بیوی پاکیزہ ہے اور پھر ایک تم سے شور اٹھنے لگا سب نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا ہر کوئی بول رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اتنی پرانی رسم توڑ رہا ہے یہ تو سرہ سر غلط ہے ہر طرف ہلچل مچ گئی مگر باسد اپنے فیصلے پر اٹل کھڑا تھا ایسا لگ رہا تھا اسے حمد آ گئی ہے سب باسد پر انگلیاں اٹھا رہے تھے میں جا کر باسد کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور باسد بھی سارے دوست آ کر اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہم نے کہا کہ ہم سب باسد کے ساتھ ہیں یہ اکیلا نہیں ہیں یہ سب غلط ہے یہ جاہلانہ رسم ہے کہاں پر لکھا ہے کس نے کہا ہے کہ لڑکی کی پاکیز کی چیک کروانے کے لیے اس کو کسی بزرگ کے ساتھ سولایا جائے اسلام میں تو عورت کی آواز کبھی پڑتا ہے اور یہاں تو کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے لڑکی کو نامحرم کے حوالے کر دیا جاتا ہے آپ سب لوگ مجھے بتائیں اسلام میں کہاں یہ سب لکھا ہوا ہے یہ بزرگوں نے اپنی آیاشی کے لیے ایسی رسمیں بنائی ہوئی ہیں میرا یہ بولنا تھا کہ سارے بزرگ تیش میں آگئے تب بھی میرے اببہ بھی وہاں پر آگئے ان کو کسی نے بتایا تھا اببہ نے سولا صفائی کروانے کی کوشش کی سب نے کہا کہ تمہارا بیٹا شہر سے پڑھ کر آیا ہے اور اس نے باسد کا دماغ خراب کیا ہے مانا کہ تم اس گاؤں کے بڑے رہے ہو لیکن ہم یہ برداشت پلکل نہیں کریں گے کہ ہماری صدیوں سے پرانی رسم مورید بدل دیں اببہ نے کہا یہ نئی نسل ہے ان کو اپنے فیصلے کرنے کا اختیار ہے اگر باسد نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کسی بزرگ کے پاس جائے اور باسد کو اس کی پاکیز کی پر یقین ہے تو آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے میرے اببہ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ دلہن سے پوچھیں کیا وہ اپنے شہر کے پاس جانا چاہتی ہے یا صدیوں پرانی رسم نبھانا چاہتی ہے اور اس بزرگ کے پاس جانا چاہتی ہے جب میں نے دلہن سے پوچھا تو گھونگٹ کے اندر ہی دلہن ایک دم سے بول پڑی کہ میں اپنے شہر کے پاس جانا چاہتی ہوں مجھے نفرت ہے اس سمرہ بات سے ہم سب لڑکیاں نفرت کرتی ہیں آپ سب کو بھی پتا ہے اس رسم کے نام پر دلہن کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے ایسا تو زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں ہوتا ہے جب اب ہو رہا ہے مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ہمارے والدین کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ساری زندگی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں اور جب شادی کرتے ہیں تو رسم کے نام پر اسی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں اگر ایسا ہی کرنا ہوتا ہے تو شادی ہی کیوں کرتے ہیں اس سے اچھا تو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے جو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ تفن کر دیتے تھے یوں پوری زندگی جیتے جی مرنے کے لیے نہیں چھوڑتے تھے لڑکی بھی جیسے بھری بیٹھی تھی اب باسد خوش لگ رہا تھا اس کی دلہن بھی اس کی ہامناوا تھی سب کی چپ لگ گئی اس بوڑے کے حالت دیکھنے جیسی تھی جس کے ہاتھ آئی مچھلی پھسل گئی تھی پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ دلہن اپنے شہر کے ساتھ گئی تھی ساری عورتیں خوش تھی اور نوجوان نسل اپنی فتح پر بہت بر جوش دکھائی دے رہے تھے میرے دل سے کوئی بوجھ ہٹ گیا تھا ابھی ہمارے یہاں بہت ایسے پس ماندہ علاقے ہیں جہاں پر رسم و رواج کے نام پر نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے ایسے جاہلانہ رسمیں بھی ہوتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا مگر ان رسم و رواجوں جاہلانہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے تعلیم صحیح اور غلط کی پہچان بتاتی ہیں نوجوان نسل کو اپنی حمد کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے جب باسط اس رسم کے خلاف ڈٹ گیا اور میں نے اور باقی لڑکوں نے اس کا ساتھ دیا تو بزرگ کو ایک دم خاموش ہو گئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ابھی ہمارا دور نہیں ہے نوجوان نسل کا دور ہے اگر آپ سب گرد گرد بھی اس قسم کی جاہلانہ رسمیں چل رہی ہیں تو آپ بھی ان کا خاتمہ کیجئے اپنی طاقت کو پہچانیے علم کو اپنا ہتھیار بنائیے ہمارے مذہب میں اس قسم کی کوئی بھی جاہلانہ رسم و ریواش نہیں ہے یہ لوگوں کے بنائے گئے فرسودہ رسمیں ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراں سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے کہانی کا نوٹس فوراں مل سکیں اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا پیمان